السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم چاہو کر فارینہ سے دیکھیں جت گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے ہیں میں ان گھروں سے مخاطب ہوں ہم کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے انصاف کرنا چاہیے بیٹوں کو اتنا اوپر آسمان پر مچڑا دیجئے کہ جب آپ ان کو گرائیں اور ان کے حق تلفی کریں تو ان کو تکلیف ہو بیٹیوں کو اتنا اوپر آسمان پر مچڑا دیجئے کہ جب آپ ان کو نگلک کریں اور ان کی چیزوں سے بری وزمہ ہو جائیں تو ان کو تکلیف ہو میں دیکھتی ہوں ایک بہت بڑی چیز جو ہماری گھروں میں خاص طور پر پاکستان کے گھروں میں یا جہاں کہیں بھی ہماری کمیونٹی ہے اس کے گھروں میں کہ بیٹوں کی شادیوں میں بے وجہ تاخیر کی جاتی ہے اور اس چیز کا انتظار کیا جاتا ہے کہ پہلے بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں پھر بیٹوں کی شادیاں کریں گے یہ بلکل ایک غلط ناجائز اور ظلم پر مبنی عمل ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور وہ اس لیے غلط ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو اس عمر میں جو ایک لطیف جذبات کی اور احساسات کی اور ایموشنل چیزوں کو محسوس کرنے کی عمر ہوتی ہے وہ سکھ ان کو سپریس کرتے ہیں آپ ان سے خوب اچھی طرح کمائی کراتے ہیں پڑھایتے ہیں ان کو اس لیے کہ وہ اچھی کمائی کر سکیں ٹھیک ہے لڑکوں کو گھر کا کفیل ہونا چاہیے سب ہونا چاہیے لیکن اگر آپ ان کی شادی بھی کر دیں جس کے لیے وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے لیکن جب بات کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ یہ نہ کہا جائے کہ بے شرم ابھی تو بہنیں بیٹھیں ہیں تم اپنی شادی کا کیسے سوچ رہو یہی کہتے ہیں نا اپنے بیٹوں کو تو یہ بہت ذاتی کی بات ہے پھر اس کے بعد جب وہ بلکل ایموشنلی اور مینٹلی خالی ہو چکے ہوتے ہیں مشین بچ چکے ہوتے ہیں 35-36 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت آپ ان سے آدھی عمر کی لڑکیں ان کے زندگے میں لے آتی ہیں جو بلکل اسی ایموشنل چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں جو اپنے بیٹوں سے آپ چھین چکے ہیں ٹھیک ہے اور وہ لڑکیں اپنے شوہر سے وہ ایکسپیک کرتے ہیں جو ایک اچھے زندگی کے ساتھی سے ایکسپیک کرنا ہوتا ہے ان سے برابری کی بات کرنا چاہتی ہیں ان سے برابری کے جذبات کی بات کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ جو لڑکا ہے وہ تو خالی ہو چکا ہے جذباتی طور پر تو وہ اس لڑکی کو کیا دے سکتا ہے اور اسی لیے شادیاں مسلو کا شکار ہوتی ہیں ہم کب باز آئیں گے اگر آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی کسی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی یا وہ شادی کرنا نہیں چاہتی یا کچھ اچھے رشتے نہیں آ رہے تو اس میں آپ کے بیٹے کا کیا قصور ہے اگر آپ کا بیٹا شادی کی عمر کا ہو گیا ہے اور وہ یہ خواہش ظاہر کرے تو اس کو کنڈیم مت کیجئے اس کو شرمندہ مت کیجئے اسے بھی اپنے فرض کو ایسے ہی سمجھئے کہ اس کو عدا کرنا ہے اور جو وہ بیٹی آئے گی جس کے لیے اس کو وہ لے کر آئے گا وہ اس کی ذمہ داری بھی لے گا جس طرح آپ کا اور آپ کی بیٹیوں کی ذمہ داری لے رہا ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کے باقی کنبے کی ذمہ داری لے رہا ہے تو اپنے بیٹوں کے جذبات کو اور ان کی فطری خواہشات کو سپریس مت کیجئے صرف اس لیے کہ آپ نے یہ ایک بےہودہ کلچرل طریقہ بنا رکھا ہے جس میں بیٹیوں کی شادی ہیں جب تک نہ ہو بیٹوں کی ہونی ہی نہیں چاہیے یاد رکھئے جس طرح اولاد پہ اللہ تعالی نے یہ پابندی لگائے بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے اخلاق کے سریعے عمل کرے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے ان کی حکومت دولی نہیں کرے اسی طرح والدین کو بھی اپنے غلط آمال کا حساب دینا ہوگا اپنی اولاد کے لیے بہت اچھے بچے ہیں ہمارے اپنی والدین کے سامنے بولتے نہیں ہیں بہنوں کی ماں کی بھائیوں کی پوری پوری ذمہ داری اور خدمت گزاری کرتے کرتے اپنی عمر نکال دیتے ہیں تو جب ان کے بچوں کا وقت آتا ہے نا تو وہ پیرنٹ نہیں گرنڈ پیرنٹ کے موڈ میں آ چکے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے نہ ہستے ہیں نہ بولتے ہیں نہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں کیونکہ ان کی وہ عمر ہیں وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے ہی کر رہے ہیں ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے تو خالی کر دیا اپنے بچے کو اموشنالی اور فیزیکلی سوچئے گا ضرور اور اس ظلم کو بند کیجئے اپنے اپنے گھروں میں